کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسی طاقتور چیز ہے جس سے بنے کاغذ کو دو ہاتھی بھی زور لگا کر پھار نہیں سکتے اس چیز کی دریافت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا لوہے اور سٹیل سے ہزار گناہ طاقتور اور ہلکی اس چیز کی مضبوطی اتنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم اس کا استعمال روز مرا کی چیزوں میں کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے فوائد مل سکتے ہیں طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بجلی کا ایک اچھا کنڈیکٹر بھی ہے اس میں ایک کاؤپر کی تار کی نسبت ہزار گناہ تیز بجلی دوڑ سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اگر اس چیز سے کمپیوٹر کی چپس بنائی جائیں تو آج کی سیلیکون چپس سے کئی گناہ تیز اور دمدار چپس اس سے بن سکتی ہیں جو آپ کے کمپیوٹر کو کئی ہزار گناہ تیز کر دیں گی سب سے دلچاسک بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو گھر پر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیئے آج جانتے ہیں سب سے ہلکی مضبوط اور سب سے پرفیکٹ چیز کے بارے میں جس کی شروعات دوہزار چار میں آپ کی پینسل کی لیڈ سے ہو کر آج بھی جاری ہے اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہے اور کیوں اسے سب سے طاقتور چیز کہا جاتا ہے اور کیوں دوہزار چار سے لے کر آج تک اس پر بڑی بڑی کمپنیاں اربون ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کر رہی ہیں تو چلیئے تیار ہو جائیں سینس کی دنیا کے اس حیرت انگیز سفر کے لیے میں ہوں میر تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں منفرد تھارٹس یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن کو بھی دبا دیں سال دوہزار چار میں اینڈریو گیم اور کانسٹین نوو سلو نے اس مٹیریل کی خوج ایک پینسل سے کی تھی جب انہوں نے پینسل کے مسالے کو سیلو ٹیپ پر ڈالا اور کئی بار ٹیپ کو آپس میں چپکا کر اسے کھولا تو انہیں ہر بار پینسل کے مسالے پر جو گریفائٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے ایک پارٹی دکھائی دی یہ پارٹ سنگل ایٹم جتنی پتلی تھی یعنی ٹیپ پر جو پارٹ بنی وہ کاربن کے ایک ایٹم سے بنی ہوئی تھی یہ پارٹ ایک شیٹ کی طرح تھی جس میں کاربن ایٹم ہیکزا گونل طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے تھے اس پارٹ کی خوج ان دو سائنس دانوں نے کی اور اسے گرافین کا نام دیا گیا ویسے گرافین میں گریفائٹ جیسا ہی سٹیکچر ہوتا ہے مگر فرق اتنا ہے کہ گرافین کی پرت یعنی لیئر سنگل ایٹم سے بنی ہوئی ہوتی ہے جبکہ گریفائٹ میں یہ پرت لاکھوں اربوں خربوں ایٹم سے بنی ہوتی ہے گرافین گریفائٹ کی ایک سنگل اٹامک لیئر ہے جو تقریباً ون نینو میٹر ہے یعنی میٹر کے ایک عربی سے جتنا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پینسل کی لیڈ میں بھی تو گریفائٹ مجود ہوتا ہے مگر وہ اتنی کمزور کیوں ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گریفائٹ اور گرافین کی سٹیکچر مختلف ہے بھلے ہی گریفائٹ گرافین سے بنا ہوا ہوتا ہے مگر جو پرتیں گریفائٹ میں ہوتی ہیں ان میں گیپ ہوتا ہے اس لیے یہ کمزور ہوتی ہیں اگر ہم گرافین پرتوں کو گریفائٹ میں اس طرح جوڑ دیں کہ کوئی گیپ باقی نہ رہے تو اب اس پینسل میں گرافین کی لیڈ ہوگی اب پینسل کی نوک اتنی طاقتور ہوگی کہ شاید آپ ہتوڑے سے بھی نہ توڑ پائیں تو یہی بنیادی فرق ہے ان دونوں مٹیریل میں اگر ہم کسی راڈ کو گرافین سے بنا پائیں تو اس کی مضبوطی سٹیل سے ہزار گناہ زیادہ ہوگی اور تو اور یہ ہیرے سے بھی زیادہ سخت ہوگا گرافین اپنے آپ میں ایک ہلکہ اور بہت طاقتور مٹیریل ہے جس سے بنی ہر چیز اتنی مضبوط ہوگی کہ شاید ٹوٹنا ہی بند کر دے گرافین کو صرف اپنی طاقت اور رسٹرکشن کے لیے نہیں جانا جاتا بلکہ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے استعمالات ہیں جو آگے آنے والے چند سالوں میں ہماری دنیا کا رخ بدل دیں گے گرافین سے ہم سب سے زیادہ مضبوط ہلکہ راکٹ ہوئی جہاز کار اور جو چاہیں سب بنا سکتے ہیں کسی بھی مٹیریل کی مضبوطی یا طاقت اس کی ٹنسائل سٹرنٹ سے ناپی جاتی ہے یہ وہ یونٹ ہے جس کے بعد کوئی بھی دھات ٹوٹ جاتی ہے الٹیمیٹ ٹنسائل سٹرنٹ کسی بھی مٹیریل کی وہ میکسیمم سٹرنٹ یعنی مضبوطی ہوتی ہے جہاں تک وہ مٹیریل پریشر جھیل سکتا ہے اور ٹوٹتا نہیں اگر آپ کسی مٹیریل کو توڑنے کے لیے پریشر دیتے ہو اور وہ جتنے پریشر پر پہلی بار ٹوٹ جاتا ہے وہی اس کی ٹنسائل سٹرنٹ ہوگی جیسا کہ لوہے کی ٹنسائل سٹرنٹ دو سو پچتر میگا پاسکل ہے یہ مضبوطی پریشر میں ناپی جاتی ہے دو سو پچتر میگا پاسکل کا مطلب یہ ہے اگر لوہے کا ایک موٹا راد ہے اس راد کو توڑنے کے لیے اس کے ہر ایک سینٹی میٹر پر سکیر کے ایریا میں دو ہزار آٹھ سو اکاسی کلو گرام فور سے بھی زیادہ کی طاقت لگانی ہوگی تب جا کے یہ راد ٹوٹ پائے گا توڑنے سے مطلب اسے کھینچ کر توڑنا ہے نہ کہ کٹ کے اسی طرح اگر ہم آم سٹیل کی ٹنسائل سٹرنٹ کی بات کریں تو وہ چھ سو میگا پاسکل ہے یعنی ایک سینٹی میٹر پر سکیر کے ایریا پر چھ ہزار ایک سو اٹھارہ کلو گرام فورس لگانی پڑے گی تب جا کے یہ ٹوٹے گی اگر ہم لوہے اور سٹیل کا موازنہ کریں تو یہ دونوں کافی مضبوط دھاتے ہیں مگر یہ دونوں زیادہ پریشر پر موڑ جاتی ہیں اور جلد زنگ کا شکار ہو جاتی ہیں وہیں اگر گرافین کی بات کی جائے تو اس کی ٹنسائل سٹرنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ اتنی مضبوط ہے کہ اسے توڑنے کے لیے ہمیں جتنا پریشر ایک پوائنٹ پر چاہیے ہوگا اتنے کے لیے ہمیں سپیشل مشینیں لانی پڑ جائیں گی گرافین کی ٹنسائل سٹرنٹ ایک سو تیس گیگا پاسکل ہے یعنی ایک لاکھ تیس ہزار میگا پاسکل فرض کریں اگر گرافین کی ایک چادر ہمارے پاس ہے تو اسے توڑنے کے لیے ہر سینٹی میٹر پر سکیئر پر تیرہ لاکھ پچیس ہزار کلو گرام فورس چاہیے ہوگی جو سٹیل اور لوہے سے پانچ سو گناہ زیادہ ہے گرافین کی خصوصیات صرف ٹنسائل سٹرنٹ پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ اور بہت سارے کام باہو بھی کر سکتا ہے گرافین بجلی کا ایک اچھا کنڈکٹر ہے اس میں بجلی بغیر ضائع ہوئے تیزی سے بہ سکتی ہے اس کی کرنٹ ڈینسٹی کاپر کے مقابلے میں دس لاکھ گناہ زیادہ ہے اور یہ سیلکون سے بھی زیادہ بہتر اور تیز ہے اگر ہم گرافین سے موبیل اور کمپیوٹر کے پارٹس بناتے ہیں تو ہماری ڈیوائز آج کی مقابلے میں کئی گناہ تیز ہوں گی گرافین صرف اتنا کام نہیں کر سکتا بلکہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جس سے ہم سب سے چھوٹی چیز ہیلیم کے ایٹم کو بھی آر پار نہیں کرا سکتے گرافین کو دنیا کا سب سے بڑا امپریمییبل مٹیریل بھی کہا جاتا ہے اس کی اس خوبی کی وجہ سے ہم گرافین سے بولٹ پروف جیکٹس تک بھی بنا سکتے ہیں جس کی مٹائی صرف ایک ٹی شارٹ جتنی ہوگی جس سے کوئی بھی گولی آر پار نہیں ہو پائے گی یہ دنیا کا سب سے مضبوط اور ہلکا بولٹ پروف جیکٹ بنانے کے کام آ سکتا ہے گرافین سے بنے ایک دھاگہ پر اگر کئی انسان بھی لٹک جائیں تو وہ تب بھی نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ گرافین اور بھی ایسے کام کر سکتا ہے جس سے انسانیت کو بے حد فیدہ مل سکتا ہے گرافین زمین پر چل رہے پانی کے فقدان یعنی وارٹر کرائزز کو ختم کر سکتا ہے اور گندے سے گندے پانی کو صاف کر سکتا ہے یہ ہر گندے پانی کو اتنا صاف کر سکتا ہے جتنا کہ شاید آج کل کی مشینیں بھی نہ کر پائیں گرافین سمندر کے کھارے پانی سے نمکیات نکال کر اسے میٹھا بنا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں گرافین کی ایک پرت بنانی ہوگی جو پانی کو فلٹر کرتی رہے گی 2018 میں اسٹیلیا کے سینسدانوں کی ایک ٹیم نے گرافین کی ایک خاص فارم گری فائر کا استعمال کر کے سمندری پانی کو میٹھا کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی گرافین کی مدد سے ہم ایک ایسی دنیا بنا سکتے ہیں جس میں زنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی جیسا کہ گرافین کے آر پر کوئی چیز نہیں جا سکتی تو اسی طرح اگر گرافین کی ایک خاص پر پینٹ کی مدد سے کسی بھی چیز پر کوٹ کر دی جائے تو اسے کئی سالوں تک کوئی پرابلم نہیں آئے گی اس کے علاوہ ہم گرافین سے موبائل کا ڈسپلی اور بیٹری تک بھی بنا سکتے ہیں گرافین سے بنی بیٹری پندرہ منٹ میں زیرو سے سو پرسنٹ تک چارج ہو جائے گی اس بیٹری کو آپ دس سال تک استعمال کر سکتے ہیں گرافین سے فولڈبل موبائل اور دوسری اشیاء بنانے کے لیے ہمیں اس کی سنگل شیٹ سے کئی شیٹس بینا کسی گیپ کے لگانی ہوگی تب ہم اس سپر سٹرونگ مٹیریل کو اصل زندگی میں استعمال ہوتا ہوا دیکھ پائیں گے اگر سائنسدان ایک بڑے پیمانے پر گرافین کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسی دنیا دیکھیں گے جس کا تصور ہم نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں کیا ہوگا گرافین کی اتنی خصوصیات میں سے آپ کو سب سے اچھی کونسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی